سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپڈیٹس مل سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام مسلمانوں کو اس ماہیں اس رمضان مہینے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے میں برکتے رحمتے اور مقفرت کا مہینہ قرار دیا ہے اس کو حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو اس مہینے میں خوش کرنے میں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے میں اور اپنے گناہوں کی مقفرت کرنے میں ہم سب کامیاب ہو جائے لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان کو مسلمانوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی افضلیت اور اس کی امپورٹنس کیا ہے کیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے کو اتنا امپورٹنس دیا ہے اور کیوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عبادتوں میں خاص طور پر اپنی آپ کو سب لوگوں سے جدہ الگ کر لیتے تھے کمر کس لیتے تھے کوشش کرتے تھے کہ اس مہینے میں ایسی عبادت کی جائے جو عام طور پر انسان نہیں کرتا اس مہینے میں دو بہت اہمیت والی عبادتوں میں سے جو افضل عبادتیں ہیں خاص طور پر نماز اور روزہ یہ دو چیزوں کے لیے بہت بڑا عجر و سباب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں دیا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں انسان کو بے حد مشقت اور صبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر روزہ کی حالت میں آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت کے بارے میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں بیان کیا ہے آپ کے سامنے پیش کر رو تاکہ ہم سب کو اس مہینے سے محبت ہو جائے ہم سب اللہ کو خوش کرنے میں لگ جائے اور دیڈیکیشن اور سنسیارٹی سے اپنی دل سے ہم اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو خوش کرنے کے لیے اس مہینے میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں لگ جائے نہ کہ جس طریقے سے اس مہینے کو پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ جیسا ہی یہ مہینہ آتا ہے اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ کون کون سے کھانے بنائے جائیں گے کون کون سی ڈشز تیار کی جائے گی کیسے کیسے پکوان گھر میں بنائے جائیں گے اور اس کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس میں اچھے اچھے ڈشز بنائیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی انسان پڑھنا چاہے گا قرآن اور حدیث کو پڑھے گا اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک انسان ایک منٹ بھی اس مہینے کا زائع نہیں کر سکتا ایسے چیزوں میں جو کہ وہ عام طور پر کرتا ہی ہے کھانا پینا سونا یہ چیزیں انسان ہمیشہ کرتا ہے لیکن جو شخص اقل مند ہوگا جو شخص واقعی میں اپنی گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے اس سے اچھی اپورچنٹی اس سے بہتر اور کوئی گھڑی ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی ہے جو اللہ تعالی نے خاص طور پر مومنوں کے لئے ایمان والوں کے لئے جو اللہ پر آخرت کے دن پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کے لئے بہترین یہ ایک تحفہ ہے یہ مہینہ اس کے اندر کے دن اس کے اندر کی راتیں اور اس میں جو بھی انسان عبادت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بہت بڑا عجر دینے کا بادہ کیا ہے آئیے میں بہت جلدی آپ کے سامنے ان آیتوں اور حدیث کو پیش کروں کہ اس مہینے کی اہمیت قرآن اور حدیث میں کیا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ کہلاتا ہے عربی جو کیلنڈر ہے بارہ مہینوں کا جو عربی کیلنڈر ہے اسلامی کیلنڈر اس میں یہ نائن منت نوہ مہینہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اس کے ریفرنس میں اس کے ریلیشنشپ میں یہ بتایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 185 کے اندر شہر رمضان اللہ اندلہ فیہ القرآن خدا لیلناس اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ہم نے اس مہینے میں قرآن جیسی عظیم نعمت جس سے انسان جو گمراہی پر چلے جاتے ہیں اندھیروں میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے ہدل نناس لوگوں کے لیے ہدایت بنا دی لیکن بھیجا ہم نے رمضان میں شہر رمضان اللہ اندلہ فیہ القرآن تو اس کے لیے سب سے اہمیت والی جو چیز بن گئی ہے یہ مہینے کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے قرآن مجید کو چنا اور قرآن مجید کو چننے کے بعد اس مہینے کو چنا کہ وہ اس زمین پر ہمارے لیے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر تو پہلی آیت میں دیس سمجھ میں آیا ہے کہ اس کی جو برکتیں ہیں اور رحمتوں کا سیدھا تعلق قرآن مجید کے نازل ہونے سے ہے اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اتنی اہمیت دین اسلام میں دی ہے کہ یہ مہینوں کے اندر مسلمانوں پر روزے یعنی جس کو آپ فاسٹنگ کہتے ہیں روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے اور یہ رمضان میں روزے رکھنا اسلام کی جو پلر سے اس میں فورت پلر یہ مہینے کی اندر روزے رکھنے کے لئے ہمارے لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ون ایٹی تری ایک سو تری ایسی ہے نمبر کی آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو اللہ کو مانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو آخرت کے دن کو مانتے ہو تو ہم نے تمہارے لئے یہ مہینے میں روزے رکھنے کو فرض قرار دی دیا ہے اور اس کی اتنی بڑی برکت ہے رمضان میں روزے رکھنے کے تعلق سے اسی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت بڑھ گئی تو دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آگئی ایک تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کے بعد جو نیکسٹ اہمیت والی چیز ہے اس مہینے رمضان مہینے میں وہ ہے کہ ہر ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کے اوپر فرض خرار دی دیا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے صرف ان لوگوں کے لئے ایکزمشن چھوٹ دی رکھی ہے جو لوگ سفر میں ہو یا بیماری کے حالت میں ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی صورت بقرہ میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ چاہے تو بعد کے دینوں میں اس کو کمپلیٹ کر لے یعنی ایک آدمی بیمار ہو یا مسافر ہو سفر پر ٹائبلنگ کر رہا ہو اس کے لئے ایک ریزن بول سکتے ہیں ایک ایکسکیوز کہ وہ معاف نہیں ہوئے اس کو وہ جو دن جو چھوٹ گئے اس کو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے بعد میں لیکن جو نہ بیمار ہے اور نہ جو سفر میں ہے ایسے لوگوں کے لئے جس پر مشقت اور مشکل نہیں ہیں ان تمام مرد اور عورتوں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ روزے رکھنا فرض قرار دے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی خود چاہتے ہیں مسلمانوں کو جنت میں کثیر زیادہ تعداد میں جنت میں داخل کر دینا اور جنت میں جانے کے لئے انسانوں کے لئے صرف مہینہ اور دن نہیں دیا بلکہ اس میں ایک ایسے عبادتیں شامل کر دی کہ انسان جو واقعی میں جنت میں جانا چاہتا ہو جو واقعی میں جہنم سے بچنا چاہتا ہو وہ کام ضرور کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے میں کرنے کے لئے کہا ہے اور اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے دن میں روزے رکھنے کے لئے کہا ہے جو صبح سے لے کر سنسٹ شام ہونے تک مغریب تک جب ہم صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھیں گے اور اس کے بعد رات میں جیسے ہی رات آتی ہے عشاء کے بعد اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اتنی بڑی نعمت سے نواز رہے ہیں کہ ہمارے لئے اس میں ایک نماز خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے گئی ہے جس کو ترہوی کی نماز کہا جاتا ہے اور اس کو جو بھی شخص پڑے گا ایمان کی حالت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح حدیث پر فرمایا ہے صحیح بقاری حدیث نمبر دو ہزار آٹ ٹو زیرو زیرو ایٹ ابو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بھی شخص اللہ پر ایمان رکھ کر آخرت پر ایمان رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ کر عشاء کے بعد نماز پڑے گا جس کو ترابی کی نماز یا قیام اللہ علیہ کہا جاتا ہے اس امید میں کہ اگر میں نے یہ نماز پڑی اللہ سبحانہ وتعالی میرے گناہوں کو معاف کر دے گا امید میں خوپ میں اس نماز کو پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پریویس جو سنس ہے گناہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دے گا اللہ یہ کہ وہ کوئی قبائل میجر سنس نہ کریں تو ہمیں ایک بات پر سمجھ میں آئیں رمضان کا مہینہ ہمارے لئے اپورچنیٹی ہے گفٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا تحفہ ہے سواب کمانے کے لحاظ سے گناہوں کو معاف کرانے کے لحاظ سے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کے لئے کہ آج میں یہ کام کرے گا کہ وہ روزے رکھ کر نماز پڑھ لے گا قیام اللہ لیل کر لے گا جو کہ بہت ہی کم وقت میں اس کو ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر وہ کرتا ہے آپ یقین مانئے انسان کے لئے قیامت کے دن ایک ایک گناہ کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج موقع دیا ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا جو غلطیا ہو گئی ہے اس کو اللہ سے آج ہی ہم چاہے تو اس کو معاف کروا دے سکتے ہیں اس سے بیٹر اپورچنٹی ہمارے لئے نہیں ہو سکتی ہے اسی سے ریلیٹڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری 2014 اور سنن نسائی کی اندر حدیث فرمائیے اس کے بھی جو نریٹر راوی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں دن میں روزہ رکھے گا ایمان کی حالت میں اور امید بھی کر رہا ہے کہ میں یہ جو روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لئے رکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے ضرور اس کا عجر سبب دے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا قرآن نازل کرنے کے بعد ہمیں روزے دیئے اور روزے کرنے روزہ رکھنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک اصول بیان کر دیا جو سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ون ایٹی تھری میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ روزے تمہارے لئے اس لئے فرض کیے تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا پریزگار کرنے والا دین اسلام پر چلنے والا ہوگا اس کے لئے جنت میں جانا بہت آسان ہوگا اور جو شخص تقوی اختیار نہیں کرے گا پریزگاری اختیار نہیں کرے گا عبادتوں سے بھاگے گا اللہ کو ناراض کرے گا اس کے لئے دنیا میں بھی مشکلیں پیدا ہو جائے گی اور آخرت میں پھر اس کے لئے کوئی راستہ نہیں ہوگا کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا اور اس مہینے کی امپورٹنس کے لئے میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بہت امپورٹنس حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے گزاریشیں اس حدیث کو سنیں سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں طالح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے ایک رات قاب دیکھا میں قاب دیکھ رہا ہوں اور قاب میں میں کیا دیکھتا ہوں دو لوگ میرے ساتھ ہیں اس میں سے ایک جو شخص ہے وہ اللہ کے رحمی جہاد کرتا ہے جہاد کی سبیل اللہ اور خوب کوشش کرتا ہے لڑتا ہے تاکہ دین اسلام کا پرچم لہرائے تاکہ دین اسلام غالب آئے لوگ دین اسلام کو سمجھے سیکھے اس کے لئے اللہ کے رامے وہ جہاد کرتا ہے اور بیٹل فیلڈ پر جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو جاتا ہے اس کے ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک شخص اس میں ایسا ہے اور دوسرا شخص اس میں ایسا ہے جو اس کے ایک سال کے بعد برتا ہے جس نے جہاد میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے وہ جہاد میں شامل نہیں تھا وہ اللہ کے لئے لڑتے لڑتے اس کے ڈیتھ نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ اور ایک سال زندہ رہا جو دوسرا شخص تھا وہ زندہ رہا عام زندگی گزاری اور ایک سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی لیکن تلحابی نبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا قواب کے اندر کہ جنت میں سے کوئی نکل کر آیا وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو پوائنٹ بھی کیا ہو سکتا ہے وہ آتا ہے اور سب سے پہلے وہ دو لوگوں میں سے جو شخص تھے ایک جہاد کرنے والا اور ایک عام نیچرل ڈیتھ جس کی ہوئی تو وہ جو فرشتہ آتا ہے اور پہلے اس شخص کو جنت میں انٹری دلا دیتا ہے داخل کر دیتا ہے جو نیچرل ڈیتھ جس کی ہوئی تھی عام طور پر جس کی موت ہوئی تھی سب سے پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے پھر واپس آتا ہے پھر اس شخص کو لے کر جاتا ہے جو اللہ کے راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے بیٹل فیلڈ پر جن کے میدان میں ان کو لے کر چل جاتا ہے پھر واپس آتا ہے وہ اور مجھ سے یہ کہتا ہے یعنی تلہہ بین اوبید اللہ کہتا ہے کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ واپس جائے گو بیک واپس جائے آپ کا ابھی وقت نہیں ہوا ہے آپ واپس سے لے جائے اور صبح میں آپ اٹھتے ہیں نین سے تو آپ کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا خواب تھا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اور وہ دوسرے صحابہ اکرام سے اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو سارے سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا خواب تھا کہ ایک آدمی جہاد کرتے ہوئے جس کی ڈیت ہوئی ہے وہ بعد میں انٹری ملتی ہے جنت میں اور ایک شخص عام حالات میں مرتے ہیں ان کو پہلے جنت میں انٹری مل رہی ہے کیونکہ وہاں تو ہر آدمی صرف جنت میں داخلے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس میں بھی اگر پہلے کسی کو انٹری مل گئی ہے تو آخر ایسا اس نے کیا کیا تھا سب لوگ سرپرائز ہو جاتے ہیں اور یہ بات پھر وہ لے کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پورا خواب وہ پورا جو ڈریم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بات سنتے ہیں تو سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا آپ لوگ سرپرائز ہو تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے کیا بات ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے جو آج ہم لوگوں کو غور سے سننا چاہیے سوچیں کہ آج ہمارے پاس کونسے دین اور کونسی راتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ شوق ہو تم لوگوں کو عجیب لگتا ہے کیا وہ شخص جس کو سب سے پہلے انٹری ملی تھی اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے کیا اس میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس نے اتنے اتنے سجدے نہیں کیے تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ ایک سال تک زندہ رہا اس کو رمضان کا مہینہ ملہ اس نے اس میں روزے رکھا اس نے نفل پڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو اس کے عمل میں اور وہ شخص جو جہاد کرتے ہوئے جس کی جلدت ہوئی تھی اس میں کتنا ڈیفرنس ہے تو صحابہ اقراب نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جانتے آپ بتائیں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتے ہیں جو شخص جس کی بعد میں ڈیتھ ہوئی ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا رمضان کی روزے رکھے اس میں نفل عبادت ترابی قیام اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا سجدے کیے اس کے اور اس شخص کے عمل کی جو ڈیفرنس ہے جو جہاد کرتے ہوئے ڈیتھ ہوئی تھی اتنا ڈیفرنس ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل کا کوئی ڈیفرنس اتنا زیادہ ہے صرف رمضان کے روزے کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص کو اگر رمضان کے روزہ مل رہا ہے رمضان کا مہینہ مل رہا ہے اس میں وہ روزے رکھ رہا ہے ایمان کی حالت میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی امپورٹنس سمجھئے کہ یہ مہینہ ہمیں وہ درجہ اللہ کے پاس دلا سکتا ہے جو عام طور پر دوسرے کسی عمل سے نہیں ملتا ہے صرف یہ دو عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اہمیت بتا دی ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں اس مہینے کے اندر کوشش یہ کرے اپنی درجے کو اپنی قربت کو اپنا جو رشتہ ہے اللہ سے مضبوط بنا لے جس کسی انسان کا رشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین سے لے کر آسمانوں تک اس کی حفاظت اس کے لئے رحمت اس کے لئے برکت اس کے لئے مقفیرت یہ جو پرپز ہے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نازل کر دیتے ہیں جس سے کہ انسان اور ایک انسان کو اس سے بہتر اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے اس سے بہتر کیا زندگی ہو گئی کہ جو ہمارا کریئیٹر ہے جو اللہ رب العالمین اس نے ہم کو پیدا کیا اس نے ہم کو مہینہ دیا ہم نے اس کی بات سن لی ہم نے اس پر ایمان لالیا اور ہم خوشی خوشی اس مہینے میں وہ تمام چیزوں میں لگ گئے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس مہینے کے اندر جو اللہ نے ہمیں سب سے بڑی جو برکت اور نیامت دی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے قرآن مجید کو ایک انسان اس مہینے میں جتنا پڑے گا اپنے گھر میں پڑے نمازوں میں پڑے جہاں کہیں ہو سکتا ہے وہ قرآن کو پڑے قرآن کا پرپس یہی ہے کہ ہمارے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرتے اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کے لئے اگر ہم یہ کام کریں گے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ہمارے لئے اللہ تعالیٰ اس زندگی میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں جو پریشانیاں آ رہی ہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کہ کوئی نہیں ہے جو ان کو ہم سے دور کر سکتا ہے اور آپ کو جو ہم نے قرآن کی آیتیں اور حدیث بتائی اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے نمبر ایک اس مہینے میں وہ ہے روزے رکھنا کوئی بھی شخص اس مہینے کے روزوں کو چھوڑے نہ بغر کوئی ایکسکیوز کے دوسرا اس کے اندر سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو قیام اللیل ہے جس کے بارے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی ایمان اور احتساب اس امید میں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے نماز قیام اللہ علیہ پڑے گا اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جو روزے رکھے گا ایمان کی حالت میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے اور تیسری چیز ہم نے بتائی قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ اس میں تلاوت کرنا جس کے بارے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ قرآن مجید پڑتا ہے ایک ایک خروف پر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عجر دیتا ہے کسی نے پوچھا صحابی نے کہ وہ کیا علیف لام میم یہ ورڑے تو فرمایا نہیں یہ پورا ورڑ نہیں ہے بلکہ یہ تینوں جدہ جدہ ہے علیف الگ ہے لام الگ ہے اور میم الگ ہے تو اب اندازہ لگائے یہ کوئی شخص خوشی سے اللہ کو راضی کرنے کے لئے قرآن مجید کی آیتیں سورے اور قرآن مجید پڑے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس سے کتنا راضی ہوں گے اس سے کتنا خوش ہوں گے یہی ہمارا اصل بقصد تھا آج کے اس نشیس میں اس ٹاپک پہ کہ آپ لوگوں تک چند آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ بھی اپنے رشتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے راستے پر گزار کر اللہ سے اپنا تعلق کو خائم کرے گناہوں کی مغفرت کروا دے اور جو برکتیں ہمیں آج ضروری ہے اس کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے نیک توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جو بھی بیماریاں جو مشکلے اور پریشان حال اپنی زندگی گزار رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے اس برکت سے جسم کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے ایمان لانے والے بندوں پر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے ہم آجیزی انکساریوں سے دعا کریں اور اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے ہماری گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری مشکلوں کو حل کر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس سیشن میں ہم لوگ رمضان مہینے کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں اور جو عبادت کی جاتی ہے اس کے اوبجیکٹیبز اس کے مقاسید کیا ہے اس کو جاننے کی قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں کوشش کریں گے جیسا کہ ہم نے پچھلے اپنے سیشن میں یہ بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے میں ہم سب کے لئے روزے رکھنا فرض قرار دیئے ہیں اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس کے مقصد بھی بیان کیے ہیں ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان ایام یہ جو ڈیز ہے یہ جو دین ہے یہاں اس کی جو راتیں ہیں اتنی افضل کیوں قرار دیئے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کے ریزنز کیا ہے اور ہم کس طریقے سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اچیو کر سکتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے سورة البقرہ سورة نمبر دو آیت نمبر ون ایٹی تھری کو تلاوت کروں گا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض خرار دیا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے جو قومیں گزری ہے ان لوگوں پہ بھی رمضان کے روزے کو فرض خرار دیا تھا اور اس کا مقصد کیا ہے اس کے اوبجیکٹیوز اللہ سبحانہ وتعالی نے خود بیان کر دی اس آیت کے آخر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لعلکم تتقن روزوں کا مقصد اس مہینے میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک برادر سنس میں ہم کو ڈیفائن کیا ہے وہ ہے لعلکم تتقن اس لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کیا فرمایا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے یہ تمام چیزیں اس لئے دی رکھیے تاکہ تم تقویٰ گزار بن جاؤ پرہز کارنے والے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ کیونکہ اللہ ما شیخ عثیمی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں تقویٰ کے ڈیفینیشن میں وہ فرماتے ہیں تقویٰ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرے جس بات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کرنے کا حکم دیا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے ایک انسان اپنی پوری کوشیش کرے کہ اس کو عمل کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا اسی کا نام تقویٰ ہے تو بنیادی طور پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے پیچھے کا جو ابجیکٹیو اور جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ تقویٰ کو حاصل کرنا ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ یا آپ اس کو یہ کہہ دیجئے کہ آج کی سیناریو میں مسلمانوں کے لئے ہم سب کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے ممبر پر چڑھ رہے تھے آپ اوپر چڑھ رہے تھے تاکہ لوگوں کو خطبہ دیتے لیکن جب آپ چڑھ رہے تھے تو آپ نے تین بار آمین کہا لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار آمین کس بات پر گئی اور جب خطبہ ختم ہو گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ جمعین گئے آپ نے ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ کو آمین کہتے ہوئے سنائے کس بات پر ہمیں اس کا علم نہیں ہے آپ ہمیں بتائے کہ آپ نے کس وجہ سے آمین کہی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہوتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبولیت کا کس قدر درجہ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ وسلم آئے تھے اور جبرائیل علیہ وسلم نے ایک دعا کی اور آپ نے یعنی جبرائیل علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کسی شخص کے زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور ایسا شخص اپنی مغفرت نہیں کرواتا اللہ سبحانہ وتعالی سے تو اے اللہ سبحانہ وتعالی تو اس کو جہنم میں داخل کر دے یعنی بدنصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے اور اس مہینے کی اندر وہ اپنی مغفرت اللہ سبحانہ وتعالی سے نہیں کرواتا تو جیبیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لئے حلاقت ہے اس کے لئے مصیبت ہے بربادی ہے اور اس کو جہنم کے وادیوں میں دال دیا جائے گا تو اس بات پر اس دعا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے تو ہمیں رمضان کے مہینے کا ایک بہت ہی بہترین اصول اور اوبجیکٹیو جس کو مقصد کہتے ہیں کہ اس مہینے کا مقصد کیا ہے ہمیں وہ مل گیا کہ ہمیں اس مہینے کی اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپورشنیٹی گرانٹ کی ہے اور یہ فر بتا دیا ہے قرآن و سنت کے ذریعے کہ ایک شخص کو یہ مہینہ کے اندر وہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کس قدر خبولیت کا درجہ دینا چاہتے ہیں کیسے اللہ تعالی مارک کروانا چاہتے ہیں اس کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح بقاری کے اندر حدیث فرما دی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ شیلڈ ہے مومینوں کے لئے جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کے مقصد کیا ہے روزہ دار کو شیلڈ پروٹیکشن دینا اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتے ہیں کہ روزہ دار کو اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے کس کے ذریعے سے روزہ کے ذریعے سے یعنی قیامت کے دن روزہ اہل ایمان والے کے لئے جہنم کی آگ سے پروٹیکشن شیلڈ بن جائے گا اور آخر میں اس حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم روزہ دار کی نیکیوں میں ٹین ٹائمز اضافہ کر دیتے ہیں یعنی جو بھی آدمی اس مہینے میں نیکی کرے گا اس کے گناہ ختم کیے جاتے ہیں اور نیکیوں میں ٹین ٹائمز سے لے کر سنن ابن ماجی کی روایت میں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سیون ہنڈر ٹائمز تک اس کے عجر اس کا سبا بڑھا دیتے ہیں کیونکہ اہول مقصد کیا ہے اس مہینے کا مومینوں کو جنت میں داقلہ دلانا مومینوں کی گناہوں کو معاف کرنا اور اس کے وجہ سے اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ جائے گا اس کے مقصد کو سمجھ جائے گا تو ظاہری بات ہی اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے راستے بھی آسان کر دیئے ہیں تاکہ وہ جو بھی نیکی کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو نیکیوں میں ملٹیپلائی کرتے جائیں گے اضافہ کرتے جائیں گے بندہ یہ کام کر رہا ہے سیون ہنڈرٹ ٹائمز تک اللہ سبحانہ وتعالی اس کو نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب السیام کے اندر صحیح بخاری میں نقل کیا ہے اور جیسا کہ ہم نے یہ پہلی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں فرما دی ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے قرآن کی آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ون ایٹی تھری ہم لوگ سمجھ گئے کہ ہمیں اس مہینے میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا ہے تو ہمارے لیے روزوں کا سواب حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ روزہ یا فاسٹنگ دو ٹائپز کی ہوتی ہیں ایک انسان عام زندگی میں صبح اٹھتا ہے صبح میں بھی کھانا کرتا ہے سہور صبح میں لیتا ہے فجر سے پہلے دن بر بھوکا رہتا ہے سو جاتا ہے شام کو اٹھتا ہے افطار کر لیتا ہے یہ ایک قسم کا روزہ ہے ایک انسان اپنی زندگی کو یہ سمجھتا ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی صرف بھوکا رہے تو وہ شخص صرف کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے باقی کے جو دوسرے لگو اور ایسے کام ہیں جس سے اس کے روزے کو نقصان ہوگا اس کے عجر و سواب میں نقصان ہوگا ایسا شخص اس کو توجہ اور سیریسلی اس کے اوپر تھوٹ نہیں دیتا اس کو سوچتا نہیں اور دوسرے قسم کا وہ روزہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کوئی شخص روزے کی حالت میں فالس پیچ برے الفاظوں کو نہیں چھوڑتا لڑائی اور جھگڑے کو نہیں چھوڑتا غیبت کرنے کو نہیں چھوڑتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے تمہارے کھانے اور پینے کی چھوڑنے کی حاجت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگ بھوکے رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تمہیں صرف بھوکا رکھے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس روزے کے اندر نیکیوں کو حاصل کر کر جنت میں داخل ہو جائے تو ہمیں کیا بات پتا چلی کہ یہ مہینے کے اندر روزے میں انسان کو کئی اور کام کرنے ہیں جس کے وجہ سے وہ مقصد کو پا جائے گا تو یہاں بنیادی طور پر دو ٹائپس کے ٹو ٹائپس کے روزے دار ہم کو ملیں گے ایک وہ آدمی ہے جو دن برس پر بھوکا رہتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے جو دگر کام ہیں نیکی کرنے کے نمازوں کے اندر پابندی کرنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ذکر و عذکار کرنا اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے وہ شخص پورا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن وہ پورے قرآن مجید کو بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ کھا اتنا رہا ہے اور کھانے کے وجہ سے اس کو لیزی نیس آتی ہے سستی آتی ہے اور اس کو پھر وہ بارہ دو تین مجید تک سوتا رہتا ہے پھر اٹھتا ہے زہر پڑتا ہے پھر سوتا ہے پھر اثر میں اٹھتا ہے پھر اثر سے لے کر مغرب تک وہ افتاری کی تیاری کرتا ہے یعنی اس کو دعائیں کرنا ہے اس پر جو عبادت کرنی تھی اس نے اس وقت کو ضائع کر دیا اور وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ اگر تم نے بری سپیچ کو یہ نہیں چھوڑا غلط کاموں کو نہیں چھوڑا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے تمہارے روزے کی ضرورت نہیں ہے اور مستحب روزہ کونسا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کونسے روزے کو پسند فرماتے ہیں ایسا روزہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر روزہ رکھتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری اس امت میں قیر اور بھلائی رکھے گا جب تک کہ وہ دو کام کرتے رہیں گے اگر کوئی مسلمان یہ امت دو کام کرتے رہے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس امت میں قیر اور بھلائی رکھے گا وہ دو کام کونسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبحہ میں وہ سہر کو سہری کرنے کے لئے اٹھتا ہے تو آخر وقت تک سہری قتم ہونے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تک کہ وہ سہری کر لیتا ہے اور جب افتار کا وقت ہوتا ہے جیسا ہی سنسٹ ہوتا ہے جیسا ہی سنسٹ ہوتا ہے فوری طور پر وہ افتار کر لیتا ہے جب تک کہ یہ دو کام امت مسلمہ کرتے رہے گی تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس امت میں قیر ہوگا اور جب امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے گی اور راستہ اختیار کر لے گی تو ظاہری بات ہے اس کے لئے پھر کیا ہو جائے گا اس کے لئے وہ عجر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے قیر اور وقت رکھے ہیں اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ تقویہ حاصل کرنا دو چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ایک تو آدمی وہ کرے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور ہم نے یہ بتا دیا کہ روزے میں کس طریقے سے انسان اپنا زندگی گزارے کیسے ذکر و عذکار کرے کیسے قرآن و مجید کے تلاوت کرے تاکہ وہ جو مقصد ہے اس کو وہ حاصل کر لے دوسری چیز بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کو کتاب و سنت کا صحیح علم نہ ہونے کے وجہ سے وہ لوگ یہ جو وقفہ ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے ہیں وہ لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں روزوں کے دورات اور اس میں بنیادی طور پر غلطی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی شخص کو یہ مہینے ملتا ہے رمضان کا اسے یاد رکھنا چاہئے کہ وہ روزہ رکھنے سے پہلے نیت کو کر لے کیونکہ دین اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان امل عمل بن نیہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے کوشش یہ کرنا چاہئے کہ ہر دن آپ صبح میں روزہ رکھنے سے پہلے روزے کی نیت کریں کہ آج یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھتی ہوں اب رہا سوال بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے نیت کسے کہتے ہیں نیت نیت زبان سے جو چیز بولی جاتی ہے اسے نہیں کہا جاتا زبان سے جو چیز بولی جاتی ہے اسے اقرار کہا جاتا ہے نیت آپ کے دل کے اندر ارادے کا نام ہے جب بندہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ فلا بندے نے فلا شخص نے اس چیز کی نیت کی تو ایک آدمی جب صبح میں اٹھ رہا ہے تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر روزہ رکھنا ہوں رکھتا ہوں یا رکھنا چاہتا ہوں اور اس سے وہ زندگی گزاریں اور جب دین میں افطار کا وقت آئے تو لوگ الگ الگ قسم کی دعاوں کو پڑھتے ہیں افطار جب کیا جاتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں ہماری زندگی کی کامیابی ہم سے اللہ سبحانہ وتعالی جب ہی خوش ہوگا جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کریں گے اور جیسا میں نے کہا کہ عبادات میں کوئی بھی چیز اگر آدمی اپنے مند سے یا غلط کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہرگیز اس کو نیکی یا ریوارڈ عجر اس کو نہیں ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ روزہ کھلنے کا کیا ہوتا تھا آپ جب روزہ کھولتے تو صرف بسم اللہ کہہ کر روزہ کھولتے جیسا کہ آپ کا عام طریقہ تھا کوئی بھی کھانا کھاتے کوئی بھی چیز پیتے تو آپ سب سے پہلے بسم اللہ کہتے اور وہی رمضان میں بھی ہے ایسا نہیں کہ رمضان کا کوئی کھانا الگ سے ہے تو اس کی کوئی الگ سے دعا ہوگی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عجمعین جب بھی آپ روزہ کھولتے تو آپ بسم اللہ کہتے اور بسم اللہ سے روزہ کھولتے اور روزہ کھولنے کا آپ کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ بالکل کم مقدار میں آپ روزہ کھولتے وقت کھایا کرتے تھے چند خجوریں ہوا کرتی تھی اور دگر کوئی چیزیں ہوا کرتی تھی کیونکہ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے جو سب سے بڑی نیامت روزہ کے باب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو اس مہینے کے اندر دے رکھی ہے وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص اس رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ امام کے بیچے قیام اللیل کرے گا قیام طور پر ترابی کی نماز کہتے ہیں امام کی اختدامیں اور ایمان اور احتساب کے ساتھ احتساب کہتے ہیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا احتساب کرنا اپنی گناہوں کو ماننا کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی کیا گناہ ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالی سے دعا کرنا عاجزی کر کر کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم ایمان لائے ہیں تجھ پر اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ جماعت کے ساتھ ترابی کی نماز پڑے گا اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اس کا ثباب اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شخص ایمان کی اختدام پوری کرتا ہے جب تک ایمان نماز پڑا رہا ہے ترابی کی یا قیام اللائل کی ان کے ساتھ رہتا ہے جب ایمان آخر نماز کو قتم کرتا ہے تو پیچھے والا شخص بھی اس کے ساتھ اتنی ہی نماز پڑتا ہے تو اس کا عجر اللہ سبحانہ وتعالی اتنا رکھیں گے گویا ہے کہ ایسا شخص پوری رات بھر اللہ کی عبادت کر رہا تھا آپ نے کچھ وقت کے لیے جماعت کے ساتھ ترابی کی نماز پڑھائی لیکن اس کا عجر اللہ سبحانہ وتعالی اتنا ملٹیپلائی کر رہے ہیں اتنا زیادہ آپ کو دے رہے ہیں کہ اتنا بڑا اس کا ثواب ہے کہ ایک آدمی رات بھر اللہ تعالی کی نماز پڑھ رہا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کر رہا ہے اب رہا مسئلہ کی بہت سارے لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں ترابی کی نماز کو لے کر اس کے کئی نام اس لیے دیئے گئے ہیں اگر آپ حدیث کی کتابیں جانتے ہیں جیسا کہ صحیح بقاری ہے صحیح مسلم ہے سنن ابو دعود ہے ترمیزی ہے حدیثی کتابوں کو جب آپ کھولیں گے اور پڑھیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے یعنی محدثین نے ترابی کے جو باب ہے یعنی رمضان میں جو رات کی نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے جو اس نماز کو قیام اللیل کا نام دیا ہے یعنی عربی زبان میں قیام اللیل کہتے ہیں رات میں پڑھے جانے والی نماز کو پر ہمارے پاس اس کو جو بہت زیادہ مقبولی یا جو فیمس ہو گیا ہے وہ ہے ترابی کی نماز لیکن اگر آپ حدیثی کتابوں کا اور دین اسلام کی اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عزوان اللہ علیہ عجبہ ان کے پاکٹیسز دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا ترابی قیام اللیل یا تحجد یہ تمام نماز ایک ہی نماز ہے یہ الگ الگ نام ہے لیکن جو نماز ہے یہ وہی ہے عشاء کے بعد سے لے کر اس کا وقت صبح فجر سے پہلے تک پہلے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے تحجد بھی کہا جاتا ہے اور ترابی کی نماز بھی کہا گیا ہے لوگوں نے اس کی کتنی رکعات ہم پڑھیں گے صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہم نماز کیسی پڑھیں رات کی نماز تم لوگ دو دو رکعات کر کے پڑھو تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہم رات میں تحجود کراوی یا قیام اللیل دو دو رکعت سے اگر پاس موقع ہے آپ جماعت سے پڑھیں گے چاہے مسجد میں جماعت بنائیں یا اپنے گھر کے اندر جماعت بنائیں تو جماعت کا ثواب آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر جماعت نہیں بنا پا رہے تو کم سے کم آدمی کوشش یہ کرے کہ وہ خود خود قیام اللیل پڑھنے کی کوشش کرے اور اس کا وقت عشاء کی بعد سے لے کر صبح ہونے ہونے سے پہلے پہلے تک ہے اس میں جب بھی آپ کرو نماز چاہے آپ اس کو ادا کر سکتے ہو اب ہمارے پاس ان کی رکعتوں میں اختلاف بیان کیا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو گیرہ رکعت کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بیس رکعت کے نام سے یا بیس رکعت کو پڑھتے ہیں اگر ہم قرآن و سنت کو سمجھیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو صحیح بقاری میں ماہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینے یا دن ہو گیارہ رکعت سے زیادہ رات میں نہیں پڑھا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ گیارہ رکعت تراوی پڑھتے تھے اور اسی سنت کو بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ریوائیو کیا جماعت کے ساتھ اور موطہ امام مالک جو امام مالک کی موطہ ہے اس حدیث کی کتاب میں امام مالک نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ لوگ الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں خیام اللہ تراویی کچھ لوگ جماعت سے ہے کچھ لوگ الگ پڑھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو ایک جگہ جماعت سے جوائن کرا دو کہ سب لوگ ایک جگہ جماعت میں نماز پڑھے یہ زیادہ بہتر ہوگا اور آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے آپ نے حکم دیا کہ قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگ گیارہ رکعت تراوی کی نماز پڑھاؤ اس وجہ سے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ گیارہ رکعت سے زیاد نہیں ہے لیکن یہ بھی ہم بتاتے چلے کہ جو علماء اکرام ہیں انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آدمی کی اوپر ہے کہ جو اس کی استطاعات ہو وہ رات کے نماز وہ تنہا پڑھ سکتا ہے لیکن سب سے افضل طریقہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا گیارہ رکعت پڑھائے رہا مسئلہ کیا بھی سرکات سنت ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث کو پیش کیا جاتا ہے ترابی کے باب میں وہ حدیث ضعیف ہے یعنی محدثین نے یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی روایت صحیح موجود نہیں ہے جس میں یہ پتا چلتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سرکات رات میں یا رمضان کے راتوں میں ترابی یا قیام العل کے نام سے پڑھائی گئی ہو لہذا ایسی کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے صحیح حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم اور امام مالک نے اپنی معطہ میں نقل کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا طریقہ گیارہ رکعت کا تھا آپ دو دو رکعت کر کے نماز کو پڑھتے اور آخر میں ایک رکعت وطر کی نماز پڑھتے یعنی آپ دس رکعت نفل نماز پڑھتے دو دو رکعت کر کے اور ایک رکعت وطر پڑھتے اس طریقے سے آپ گیارہ رکعت رات کی نماز پڑھتے تھے تاکہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ تمام لوگوں کو حاصل ہو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے طریقوں پر چلے کیونکہ اس کی جو راتیں ہیں وہ بہترین راتوں میں بہترین ٹریننگ ہے ہمارے لئے اور یہی مقصد ہے کہ آدمی یہ روزہ یہ جو مہینہ ہم کو دیا گیا ہے دن میں انسان روزہ رکھے اور رات میں اللہ کی عبادت کرے کچھ وقت کے لئے اس مجموعے کے جو عبادت جمع ہوتی ہے اس کے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ کچھ چاہتے ہیں کہ تم تمہارے نیکیوں میں بہت زیادہ ملٹیپلائی کر دے بہت زیادہ اضافہ ہو جائے اور تم کو اللہ اپنی رحمت میں داقل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ اور جو شخص متقی اور پریزگار بنتا ہے تو ہمیں یہ بات پتا چلنے چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک نام حکیم ہے حکمت والا وزدم والا اس کے ہر ایک بتائیں گوئے طریقے میں ہمارے لئے قیر اور فائدے ہیں بینیفیٹس ہیں روزے رکھنے کے آج میڈیکل سائنس نے کئی کتابیں لکھ دی ہے کہ ایک آدمی صبح سے شام تک کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے بہت زیادہ ریاک کرنے لگتا ہے بیماریوں سے لڑنے کا جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک اشارہ کیا ہے کہ وہ کیا ہے جس کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ آدمی کیسا روزہ رکھنے سے متقی اور پریزگار بنتا ہے ہم سب جانتے ہیں ہمارے جسم میں شیطان خون کی گردیش کرتا ہے خون کی اندر گردیش کرتا ہے خون کی اندر شیطان اور جس کے وجہ سے انسان اپنے خواہشات پر چل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے دنیا اس کو پسند آنے لگتی ہے دنیا کی چمک دمک میں وہ کھو جاتا ہے حتیٰ کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس مہینے کو پائے اور انہیں نے روزہ بھی نہیں رکھا ترابی کی نماز بھی نہیں پڑی نہ قرآن پڑھا نہ دعائیں کی نہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت کی کوئی دعا اللہ سے کی اس کی وجہ کیا ہے شیطان خون میں گردیش کرنے لگتا ہے لیکن اللہ میں بھی تیبیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خون کی گردیش کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی غزہ آپ کا کھانا جتنا آپ زیادہ کھانا کھائیں گے اتنا زیادہ آدمی لیزی بھی ہو جاتا ہے اور اپنے خواہشوں پر چلنے والا بن جاتا ہے لیکن ایک آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ شیطان کو جو فلو کرنے کے لیے اس کے ضرورت کی چیزیں وہ آپ نہیں دے رہے ہیں آپ روک رہے ہیں آپ خود بھی روک رہے ہیں شیطان کو بھی آپ پر غالب ہونے سے آپ روک رہے ہیں ظاہری بات ہے جب انسان شیطان سے دور رہے گا اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور رہے گا جس سے خوش ہوتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ کر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس مہینے کو گزاریں گے تو ظاہری بات ہے ہمیں تقویہ حاصل ہو جائے گا اور اگر ہم نے بتائے ہوئے طریقے پر راستے پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ نہیں کیا تو ظاہری بات ہے ہمارا راستہ ہٹ جائے گا اور پھر اس مہینے کی جو برکت ہم کو حاصل ہونی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ ایسی کہیں وجوہات ہے جو ایک انسان کو اس کے بینیفٹس ملتے ہیں اس مہینے کی اندر نمبر ایک چیز تو یہ ہے آدمی کی جو زندگی ہے وہ دو چیزوں پر ہے ایک ہے فیزیکل اور دوسری ہے سپریچل فیزیکل بینیفٹس تو میڈیکل کے انگنت ہے ایک آدمی کے روزے قرآن اور حدیث میں چلنے کے سپریچل بینیفٹس ہم سب جان رہے ہیں ہم کو نیکیاں مل رہی ہیں ہمارے گناہ ماف ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جنت کی دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کی دروازے بند کر دیتے ہیں جو بڑے بڑے سرکشت شیعتین ہوتے ان کو لاک اپ کے دال دیتے ہیں چین سیبان دیتے ہیں کیوں؟ تاکہ ہم اس کے بینیفٹس کو پا جائے اس کے مقصد کو حاصل کر لے جو یہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے خاص طور پر ایک نیامت ایک گفت کی طور پر ہم کو بھیجا ہے ان چیزوں کو اگر ہم سمجھیں گے کہ ہمیں فیزیکلی بھی کیوں اللہ تعالی نے کھانی پینے سے روکا ہے اور سپریچلی بھی عبادت بھی کیوں کہا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزوں سے بن کر اب ہماری یہ زندگی بنتی ہے اسی پر ہم لوگ سب اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صرف دن بھر میں بھوکا رہنے کا نہ سوچیں بلکہ کوشش یہ کریں کہ ہم اس کے پیچھے کے جو مقصد ہے بہت سارے ایسے غربہ اور مساکین اور نیڈی جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہو سکتا ہے کہ عام دنوں میں بھی کھانا آویلیبل نہیں ہوتا ہوگا ہمیں اس بات کا بیکشور ہونا چاہیے کہ واقعے میں ایک بھوک کیا ہوتی ہے چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں بوڑھے لوگ ہو سکتے ہیں بیمار لوگ ہو سکتے ہیں مجبور لوگ ہو سکتے ہیں ان پر کیا بیٹھتی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی کے کئیں اس کے اندر حکمت ہے جو ہمیں اس مہینے کے اندر ہمیں ٹریننگ دی جاری ہے یہ بعد اقتر ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے اگر آدمی صحیح معنوں میں کتاب اور سنت کو پر عمل کر کر اپنی زندگی گزارے گا اس کو وہ تمام مقصد اور بینیفٹس جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ضرور اس کو حاصل ہو جائے گے کوشش یہ کرے کہ ہمیشہ چاہے وہ عبادات ہو یا معاملات ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی تعلیمات کو حاصل کرنا اپنے اوپر لازم کر لے کیونکہ جو شخص کتاب اور سنت کا علم حاصل نہیں کرتا ظاہری بات ہے اس کی عبادتوں میں غلطیاں ہوگی اور انسان جب عبادتوں میں غلطیاں کرنے لگتا ہے ظاہری بات ہے اس کے مقصد کو وہ حاصل کبھی نہیں کرتا آخر میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس مہینے کے جو بینیفٹس ہے جو مقصد ہے جو اوبجیکٹیوز ہے اس کو حاصل کرنے میں اللہ تعالی ہماری مدد کرے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالی اس مہینے میں اپنی رحمت اور برکتیں ہم سب پر نازل کر دے اور اللہ تعالی سے آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم کو موت آئے اللہ سبحانہ وتعالی ایمان اور اسلام کے اوپر ہم کو موت آئے واخر الدعوانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ